اہم اہم علی آپ سب کا یوپیٹر سن 2021 کے لیے اردو کی دوسری کلاس میں خیر مقدم کرتا ہوں آج کے اپنے سوڈیو میں ہم لوگ حرف کو سمجھیں گے اور اس کی کچھ اہم قسمیں جانیں گے اور اس چیپٹر سے متعلق جتنے بھی سوالات پچھلے سال امتحانوں میں پوچھے گئے ہیں ان کو بھی ڈسکس کریں گے آپ لوگ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کر کے بتائیں کہ ویڈیو کیسے لگی اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو چلیے شروع کرتے ہیں حرف کی تاریخ سب سے پہلے آپ کو پتا ہونی چاہیے حرف وہ الفاظ یا کلمہ ہیں جو دو اسموں یا دو جملوں کو آپس میں جوڑنے یا ربط پیدا کرنے کے لیے بولے جاتے ہیں دو سینٹنس کو یا پھر دو ناؤن کو جس ورڈ سے جوڑتے ہیں انہیں کو ہم حرف کہتے ہیں ترہاں بولے جانے پر یہ کوئی معنی پیدا نہیں کرتے اگر ان کو آپ اکیلے بولیں گے تو اس سے کوئی بھی معنی نہیں نکلے گا جیسے سے بس آپ نے سے بول دیا کوئی معنی سمجھ میں آیا تک کی پر اور تو یہ سبھی ایسے الفاظ ہیں جو دو اسموں یا دو جملوں کو آپس میں جوڑنے اور ربط پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں تنہ بولے جانے پر ان کا کوئی بھی معنی نہیں نکلتا ہے جیسے میں کہوں میں لخنو سے آیا تو یہاں پہ جو سے انڈر لائن ہے یہ حرف ہے آسمان تک گرد ہی گرد تھی تک جو ہے یہ آپ کا حرف ہے دانش کی گھڑی ٹوٹ گئی تو یہاں پہ کی جو ہے یہ حرف ہے ٹھیک ہے اب چلیے حرف کی اقسام کو دیکھ لیتے ہیں تو حروف کی بہت سی قسمیں ہیں جس میں سے کچھ خاص قسموں کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے پہلا ہے حروف جار حروف جار کیا ہوتا ہے جن کی مدد سے جملے بنتے ہیں اور بامانی ہو جاتے ہیں ان کو حروف جار کہتے ہیں جیسے سے پر تک کو آگے اوپر یہ سب ہی جو ہیں وہ حروف جار کی مثال ہیں اس سے متعلق سوالات آگے آپ کو دکھائے جائیں گے حروف عطف کیا ہوتا ہے حروف عطف مفرد کلموں یا جملوں کو آپس میں ملانے والے الفاظ جو ہوتی ہیں ان کو حروف عطف کہا جاتا ہے اور ہو گیا وہ ہو گیا کر بھی پھر یہ سب ہی جو ہیں وہ حروف عطف کے مثال ہیں جیسے میں کہوں حروف عطف تو میں چلوں گا تو یہ جو اگر ہے نا یہ حرف شرط جزا ہے ٹھیک ہے اگر تم آئے تو میں چلوں گا ورنہ آرام کروں گا یہ ورنہ اگر یہ حرف شرط ہے ورنہ حرف جزا ہے جو لڑکے محنت کرتے ہیں وہی پاس ہوتے ہیں تو اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ جو حرف شرط ہے اور وہی حرف جزا ہے ٹھیک ہے تو حرف شرط جزا آپ نے جان لیا اب حروف تحسین کسے کہتے ہیں تحسین کے معنی تعریف کرنے کے ہوتے چنان جوہ کلمات جو تعریف کے موقع پر بولے جاتے ہیں ان کو ہم حروف تحسین کہتے ہیں جیسے کسی نے بہت اچھا کام کیا اس کو شاباسی دینا ہے واہ کیا کہنا کہیں گے نا بہت اچھا پرفارمنس کسی نے کیا آپ کہتے ہیں بہت خوب شاباش ماشاء اللہ مرحبا تو یہ سب ہی جو ہیں وہ حروف تحسین کی تحسین کی مثال ہیں حروف تحسین کی مثال بہت خوب شاباش ماشاء اللہ مرحبا یہ سب ہیں حروف توجب کیا ہوتا ہے تو الفاظ جو کسی توجب کے موقع پر بولے جاتے ہیں نا ان کو کہتے ہیں حروف توجب جیسے سبحان اللہ تو توجب میں جب ہم بولتے ہیں تو یہ آپ کے کہلاتے ہیں حروف تعجب حروف تعصف کیا ہوتا ہے تو ان کلمات کو کہتے ہیں حروف تعصف جو کسی افسوس یا گم کے موقع پر بولے جاتے ہیں آہ ہائے ہائے وائے نصیب افسوس واہ حسرتہ ہائے ہاتھ تو یہ سب ہی جو الفاظیں حروف تعصف ہیں اب یہاں پہ آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ جو حروف تحسین حروف تعجب اور حروف تعصف ہیں ان کو ملا کہ ہم حروف فجائیہ کہتے ہیں حروف فجائیہ کیا ہوتا ہے جو اچانک بے ساختہ ہمارے مو سے نکل جاتا ہے انہیں کو ہم حروف فجائیہ کہتے ہیں جیسے کوئی اچھا کام کیا آپ نے بے ساختہ کہہ دیا شاباس کوئی مطلب ایسی گھٹنا ہو گئی جس پہ آپ کو آشار ہو گیا آپ نے کہا دیا ارے اوہ آپ کو کوئی بھی اچانک بری خبر ملی آپ نے کہا دیا افسوس اوہ وہ حسرتہ تو یہ تینوں جو ہیں وہ کس کے انترگتہ آئیں گے حروف فجائیہ کے انترگتہ آئیں گے ٹھیک ہے اب حروف نفری کیا ہوتا ہے نفری کے معنی نفرت کرنے کے ہیں جن کلمات سے کسی طرح کی نفرت حقارت یا بیزاری کا اظہار ہونا اسے ہم لوگ حروف نفری کہتے ہیں جیسے کسی نے بہت گندہ کام کر دیا آپ کہیں گے چھی چھی لانت توف توبہ توبہ تو یہ حروف نفری ہیں حروف استفام کیا ہوتا ہے تو استفام کا استفام عربی کا لفظ ہے جس کے معنی کہا ہے پوچھنا سنانج وقل میں جو کسی سوال پوچھنے کے لئے استعمال کیا جاتے ہیں ان کو ہم لوگ حروف استفام کہتے ہیں مثلا کیوں کہاں کب کیسے کون کیا کس لیے یہ سبھی جو حروف استفام کی کس میں ہیں حروف نفری کیا ہوتا ہے وہ کلمات جو کسی کو مخاطب کرنے یا پکارنے کے لئے استعمال ہوتا ہے تو ہم حروف نفری کہتے ہیں اس کو کسی کو بلانا ہے تو آپ کہا کہیں گے اوہ ارے ابے اجی تو یہ سبھی جو ہیں حروف نیدہ ہیں حروف اضافت کیا ہوتے ہیں تو وہ کلمات جو دو اسموں یا زمیر اور اسم کے درمیان جوڑنے کا کام کرتے ہیں حروف اضافت کہتے ہیں جیسے شاہد کا گھر تو شاہد اور گھر دو اسم ہیں اس کو جوڑنے کا کام کا کر رہا ہے تو یہ ہو گیا حروف اضافت تلات کی کتاب بچوں کے جوتے ٹھیک ہے تو یہ سبھی یہ جو کی ہے کے ہے اور کا ہے یہ سبھی حروف اضافت کی مثال ہیں اب اس سے متعلق کچھ سوالات جو کی یوپیٹیٹ میں پوچھے گئے ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں حروف اضافت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کسے تو میں نے ابھی بتایا شاہد کا گھر شاہد اور گھر کو کون جوڑ رہا ہے کا جوڑ رہا ہے تو یہاں پہ جو کا ہو گیا حروف اضافت کے لیے استعمال ہو رہا ہے اور وہ کی کون سے حروف ہیں تو اور وہ یہ سبھی جو حروف ہیں وہ حروف اطف ہیں حروف اطف کیا ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا ایک بار پھر سے دکھا دیتا ہوں مفرد کلم یا جملوں کو واپس میں جوڑنے والے جو حروف ہیں وہ حروف اطف کیا لاتے ہیں اور وہ یہ سبھی حروف اطف کی مثال ہیں اگلا سوال کی جو اور جب کیا کہلاتے ہیں جو اور جب یہ حروف شرط جزا ہیں ٹھیک ہے جو محنت کرے گا وہی پاس ہوگا یہ جو ہے یہ حرف شرط ہے اور وہی جو ہے وہ آپ کا جزا ہے ٹھیک ہے تو جو اور جب حرف شرط جزا ہیں ان میں سے کون حرف اطفہ یعنی کی کنجکشن ہے تو یہاں پہ اس تم اور کون یہ تینوں حرف اطف نہیں بلکہ اور ہیں ٹھیک ہے جو دو ناؤن کو یا پھر دو سنٹنس کو جو جوڑ دے ایک بار میں پھر سے حرف اطف کی مثال آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے اور وہ اور کی اور بھی پھر یہ سبھی جو ہیں حرف اطف ہیں تو یہاں پہ اور جو ہوگا وہ حرف اطف کی مثال ہو جائے گا ٹھیک ہے وہ الفات جو جوش جذبے میں بے تہاشا ہماری زبان سے نکل جاتے ہیں کیا کہلاتے ہیں آپ نے کوئی دردناک گھٹنا دیکھ لی آپ کے موہ سے فوراً نکل گیا ارے ہائے افسوس تو یہ اچانک جو نکلا ہے اس کو حرف فجائیہ کہیں گے ٹھیک ہے اور اگر حرف فجائیہ کی قسم میں پوچھے اچانک آپ کے موہ سے کوئی بھی لفظ نکل جائے افسوس کرتے ہوئے تو اس کو ہم لوگ حروف تاؤسوف کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ تاؤسوف کے حروف فجائیہ کے انترگت یعنی انٹرزیکشن ورڈ کے انترگت ہی تین آتے ہیں حروف حروف آپ کے تاؤسوف حروف کون سا تھا حروف توجب ٹھیک ہے تو یہ تین آتے ہیں حروف فجائیہ کے تحت حروف فجائیہ عمومان کتنے صورتوں میں استعمال ہوتے ہیں تو ابھی میں نے بتایا تین صورتوں میں اگر جب ورنہ تو وغیرہ کیسے حروف یا کل میں ہیں تو اگر جب ورنہ تو یہ سبھی جو حروف ہیں حروف شرط جزا ہیں ٹھیک ہے یو پیٹیٹ کی کلاس تھی دوسری کلاس چھوٹی سی کلاس تھی لیکن اس میں ایک چیپٹر میں نے آپ کو کمپلیٹ کرا دیا اس سے آپ کوئی بھی حرف سے متعلق سوال آئے گا تو اس کو ہم لوگ غلط نہیں کریں گے میرا کلاس سے جائیں گی میرے لئے آپ لوگ دعائیں کیجئے گا کہ اللہ مجھے کامیاب کرے شکریہ ملتے ہیں اگلی کلاس میں